السلام علیکم دوستو مزید ویڈیوز کے لیے پختون خواہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ سعودی عرب نے پاک چین اقتصادی رہداری منصوبے کے تحت پاکستان میں دس عرب ڈالر سرمایہ کاری کرنے کا مہائدہ کر لیا ہے جس پر اگلے ماہ سے ہی کام شروع کر دیا جائے گا میڈیا ریپورٹس کے مطابق وزیراعظم عمران خان کو دورہ سعودی عرب میں نوے فیصد کامیابی ملی ہیں کیونکہ پاکستان سیپیک مہائدے میں سعودی عرب سے پندرہ عرب ڈالر پیکج کا خواہش مند تھا مگر دس عرب ڈالر کا بقائدہ مہائدہ ہوا ہیں اور اس کے تحت مختلف منصوبے تعمیر کیے جائیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس اقتصادی پیکج کی تحت سعودی عرب گوادر میں آئل سٹی بنائے گا جو اس سے پہلے چین بنانے جا رہا تھا اور اس حوالے سے بقائدہ مہائدہ بھی ہو گیا تھا تاہم پاکستان نے سعودی حکومت کے ساتھ مہائدے سے پہلے چین سے مذاکرات کیے اور انہیں بقائدہ اعتماد میں لیا ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد نے سعودی حکام کے سامنے بارتی شرن انگیزی کا معاملہ بھی اٹھایا اور بتایا کہ کس طرح بارت پاکستان میں بد امنی پہلانی کیلئے مداخلت کر رہا ہے اور بلوچستان میں ان کی خوفیہ ایجنسی کس طرح سرگرم ہے واضح رہے کہ دورہ سعودی عرب پر وزیراعظم کے ہمرا جانے والے وزیری اطلاعات فواد چودرینی بھی آج پیس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان اور چین کے ساتھ سعودی عرب بی سی پیک کا تیسرا اہم شرکت دار ہوگا اور اس منصوبے میں بڑی سرمایہ کاری کرے گا اکتوبر کے پہلے ہفتے میں سعودی عرب کا عالی سطح وفد پاکستان آئے گا جس میں سعودی وزیر توانائی اور عالی شخصیات شامل ہوں گے